منفرد انداز میں کتب بینی اور اگر کتاب پڑھنے کے دوران بھوک لگ جائے تو مختلف اقسام کے کھانے آپ کے خدمت میں پیش پشاور میں واقعہ منفرد لائبریری سے مطالق بتا رہے ہیں محمد سعید اس رپورٹ میں پشاور میں واقعہ ایک انوکھی لائبریری جہاں کتب بینی کرتے دوران کسی کو بھوک لگ جائے تو مختلف اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں لائبریری کو مختلف اقسام کی کتابوں اور تصاویر سے ڈیزائن کیا گیا ہے وزیٹرز کا کہنا ہے کتاب بینی کے ساتھ چائے اور سویٹس کھانے کا ایک انوکھا انداز دل کو بھاتا ہے دوسری جانب لائبریری مالک کا کہنا ہے کہ یہ لائبریری کتب بینی کے مرتشوک کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے کوئی اپنے آفس میں کام کر رہا ہو یا کسی لائبریری کے اندر کسی ریسرچ کی اوپر کام کر رہا ہو تو اسے اپنا کام چھوڑ کر باہر جانا پڑتا ہے ہم نے یہاں پر یہ ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کو باہر جانا نہ پڑے اور ایک ہی جگہ پر ان کو دونوں سہولتیں ایک ساتھ مؤثر ہوں معاشرے کی ترقی کے لئے لائبریری بہت اہم ہے علم کو سیکھنے اور سمجھنے کے عمل کی حسلہ وزائی اور فروغ کے لئے لائبریری کا اہم کردار ہے کیمرمن علی رحمان کے ساتھ محمد سعید پشاور اب تک